درود تاج، درود تنجینہ، درود مائی اور اس قسم کے کئی نام آتے ہیں گروں میں کتابیں بھی پڑی ہوتی ہیں کس کی ایجاد ہے؟ کیا ان کو پڑھنا سنت اور فضیلتے ہیں؟ یہ بابوں کی ایجادے ہیں جی، کوئی فضیلتے نہیں ہیں جی ان کی اس میں تو اکثر درود تاج کے اندر تو شرکی الفاظ بھی ہیں گستہانہ جو ہے وہ الفاظ بھی ہیں میرا اس کے اوپر کلیپ بھی چڑھا ہوا ہے دروشی پہ مسئلہ 56 میرا ڈیٹیل دو گھنٹے کا ہے اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا درود تنجینہ ہو یا درود تاج ہو درود مائی، لکھی یہ سب علماء کی لکھیوی چیزیں اس کی سکروٹننگ کریں ایز نات پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو ایز وظیفہ تو وہی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد جو سن نسائی کے اندر موجود ہے اور بخاری مسلم میں درود ابراہیمی ہے وہ پڑھیں آپ یہ درود جو ہے نا جی کوئی ثابت نہیں ہے یہ لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں یعنی احادیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے اگر ہیں تو دکھائیں میں تو ان کو چیلنج دیا ہے دکھائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم سے یہ پڑھیں جو تجربہ کی ہے ہر گھر میں یہ پڑھی ہوتی ہیں کتابیں میرے بھائی جب سنت ختم ہو جائے گی تو بدات ہی آ جائیں گی عورتوں نے تو پڑھنا ہے تو عورتوں کے دین ہے کسی عورت نہیں ہو سکتا لکھاؤ